اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں زیرین احمد آج بات ہو جائے کچھ حکومت کی کچھ عمران خان صاحب کی جو کہ کہتے آ رہے ہیں کہ نا رو نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا لیکن جو لینے والے تھے وہ چلے گئے ہیں اور اگر بیماری کا ایک ایکسکیوز تھا یا بیماری کا کہا جارہا تھا تو خود کسی ہوتھ نے نہیں عمران خان صاحب نے بیچ میں ڈاؤٹس ڈالے کہ وہ چلے گئے ہیں دیکھیں وہ کیسے گئے ہیں لندن کا جہاز دے کے ٹھ ہوئے ہیں باہر جا کے ٹھیک ہو گئے اور رپورٹیں ایسی آئی ہیں یہ تو میں حیران ہو گیا تو بلا بلا اس میں سب سے پہلے کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے خود ڈاؤٹس پیدا کر دی ہیں تو وہ آج تک کہتے آ رہے تھے کہ میں اور نہیں دوں گا تو وہ کیسے چلے گئے ہیں یہ آپ کا ووٹر خان صاحب ضرور پوچھے گا کیونکہ آپ کا بیانیاں جو ہے وہ پچھلے دس پندرہ سال سے اسی پہ کھڑا ہوا ہے کہ ان لوٹ مار کرنے والوں کو ہم کچھ سزائیں دے گے ہم جانے نہیں د ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور آج جب آپ کے پاس کرنے کا وقت ہے کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے تو وہ آپ نرو نرو کرتے کرتے جو بتاتے رہے ہیں سب کو کہ نہیں جانے دوں گا وہ چلے گئے ہیں اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کہ باقی لیڈرشپ بھی ایسے ہی ان کو بھی ریلیف ملتا رہے گا اور اگر اس طرح ملتا ہے تو خان صاحب آپ کا کریں گے آپ یہی کہتے رہیں گے کہ میں ان کو جانے دوں گا اور وہ جاتے رہیں گے یہ تو وہی صحاب ہے کہ اب کی مار کے دیکھ کیونکہ آپ نے جو بیانیاں کھڑا کیا یا آپ کا آپ کے ووٹر دو قسم کے خان صاحب ایک وہ ووٹر ہے جس کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو جو بھی ملک کے اندر گورنس کے ایشیوز ہیں چھوٹے چھوٹے تھانوں کے ایشیوز ہیں کچیری کے ایشیوز ہیں دوسرے ایشیوز ہیں جو ایک عام آدمی یا غریب آدمی فیس کرتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو آپ کے اس بیانیاں کو لے کے چل رہا تھا کہ آپ ان کو نہیں جانے دیں گے کہ ان کو بس نہ جانے دیں کہیں پہ آپ لیکن آپ کچھ کر نہیں سکے آپ بقول آپ کے وہ بیمار ہیں یا نہیں ہے یہ ایک الگ ہے ڈاؤٹس آپ نے پیدا کی ہیں تو آپ آپ کا وہ والا ووٹر پوچھے گا جو کہہ رہے تھے جو یہ ماننے کو تیار تھے کہ نہیں جائیں گے یا آپ نہیں جانے دیں گے لیکن وہ چلے گئے ہیں تو وہ والا ووٹر تو اب آپ سے آ کے پوچھے گا کہ کیوں جا رہے ہیں اسی طرح اگر مریم بی بی بھی چلی جاتی ہیں زرداری صاحب کو بھی ریلیف مل جاتا ہے اور آپ جو پیچھے دس پند سال سے کرتے آ رہے ہیں کہ نہیں جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا وہ جاتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روک نہیں سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ان معاملات میں اور وہ کوئی اور کر رہا ہے یا کسی بھی اور طریقے سے جا رہے ہیں کسی چیز کا بھی بھانہ کر کے جا رہے ہیں وہ چلے جائیں گے دوسرا ووٹر آپ کا ہے جو غریب ہے جس نے آپ کو ووٹ ڈالا تھا جو آپ کے یہ نعرے سنتا تھا کہ نوے دن میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے ہم مہنگائی نہیں ہونے دیں گے ہم � ٹیکس غریب کیوں غریب آدمی ٹیکس دے باقی کیوں نہ ٹیکس دیں ان پہ بھی ٹیکس لگائیں گے جو آپ نے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے وہ آپ سے ویسی پریشان ہے وہ آپ کی گورننس سے اور حکومت سے ویسی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کوئی وزیر نہیں بتائے گا آپ کو سترہ روپے کلو ٹماٹر والے وزیر ملیں گے اور آپ کے محول میں نے خود دیکھاوا ہے جا کے جو وہاں پہ ہپا دھاپی کا محول ہوتا ہے جو اپنے طور پر اپنے نمبر بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے تو یہ سترہ روپے کلو ٹماٹر والے جو ہیں یا اندہ آپ کو کسی اور حکومت میں ملیں گے آپ نہیں ہوں گے یہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے تو نقصان آپ کا ہوگا خان صاحب آپ سے پوچھیں گے سہرے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ سٹیٹس کو ختم کروں گا آپ نے تو کہا تھا میں کرپشن ختم کروں گا آپ نے تو کہا تھا میں ٹیکس جو ہے وہ ہر آدمی پہ غریب امیر پہ برابر لگاؤں گا صرف غریب کے اوپر بوجھ نہیں جالوں گا آپ نے ب� وہ والا ووٹر ویسے ہی آپ سے نراز ہے وہ والا ووٹر جو ایندہ رو ایندہ رو کے بائک کر رہا تھا وہ وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے تو خان صاحب ابھی بھی وقت ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کام کریں اس کے اوپر فوکس کریں کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گورنس ٹھیک کریں کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھانے کچھری کے معاملات ہسپٹلز کے معاملات مہنگائی کے معاملات ٹیکسیز کے معاملات غریب آدمی کو ریلیف دینے کی کوشش کریں امیر آدمی جن کو آپ نے ریلیف نہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تو ریلیف لے کے یہاں سے جا چکے ہیں اب آپ اصل کی طرف آئیں جو کام آپ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو آپ کی حکومت اگر خدا نہ ہستہ گر جاتی ہے وقت سے پہلے گر جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کیا تقریریں کریں گے اگلے الیکشن کے لیے کیا تقریر کریں گے آپ یہ تقریریں کریں گے کہ میں ان دونوں پارٹیوں کو نہیں چھوڑوں گا وہ تو چھوڑ چکے ہیں وہ تو سارے کہیں گے آپ کر چکے ہیں دکھا چکے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں کرپشر ختم کروں گا وہ تو سب نے دیکھ لیا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونے دوں گا وہ بھی سب نے دیکھ لیا جو جو بندے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کونسی ایسی چیز کہیں گے کہ جس کے اوپر آنے والے الیکشن میں ایک غریب ووٹر آم ووٹر جو جس کو روزمرہ کے معاملات کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں وہ سیٹسفائیڈ اس کو کر سکیں گے یا وہ والا ووٹر جو آپ کا بڑا الیٹ قسم کا ووٹر ہے وہ کہیں گے خان صاحب آپ چھوڑے رہنے دیں ہم آپ کو ووٹ ہی نہیں ڈالتے اور پھر نوے کی دہائی کی طرف واپس لے جائیں گے یعنی اس ٹیٹس کو واپس آ جائے گا اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ہوگی عوام پر نہیں ہوگی بلکہ آپ پر ہوگی سٹیٹس کو ختم کرنے کا کریڈٹ اگر آپ کا تھا دو پارٹیوں کے بیچ میں جگہ بنانے کا آپ کا ووٹر ہے وہ پڑا لکھا ووٹر ہے وہ آپ کو ووٹ اس لیے نہیں ڈالے گا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ سسٹم میں تبدیلی نہیں لاسکے ہم تو ووٹ نہیں ڈالیں گے وہی ٹرن آور ہوگا وہی کم ریشو ہوگی ووٹ ڈالنے گی جو نائنٹی تھری اور نائنٹی کے اور نائنٹی سیون کے الیکشن میں ہوتی تھی اور یہی دو پارٹیاں دوبارہ آ جائیں گی اور اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی خان صاحب آپ پر کیونکہ آپ نے عبیدے دلائیں آپ نے سب کو ایک ملک کے اندر ملک کو نیا بنانے کا نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیا آپ نے سارا کچھ کیا یہ کریڈٹ بے شک آپ کو جاتا ہے آپ نے محنت کی لیکن جب عملی طور پر کام کرنے کا وقت آیا تو آپ نے کچھ کر کے نہیں دکھایا آپ ابھی بھی اسی طرح تکریریں کر رہے ہیں جس طرح پوزیشن میں کرتے تھے آپ گورنمنٹ ہیں آپ کچھ کر کے دکھائیں وہ رہ گئے آپ کے وزیر آپ کی کابینہ جو آپ کے ڈائی ہارڈ ساتھی ہیں وہ تو ہیں لیکن جو نہیں ہیں جو جس طرح رات و رات آپ کی پاس آئے تھے وہ اگلے الیکشن میں رات و رات دوسری طرف چلے جائیں گے اور جو خوفیات تھا یا جس کے برے میں کہا جاتا ہے کہ رات و رات جو آپ کی طرف لے کے آئے تھے وہ پھر کسی اور کی طرف لے کے جائیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے سکیں گے اصل کی طرف آئیں وہ ابھی بھی وقت ہے ورنہ چھت گرتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور پھر آپ شکل نہیں دکھا سکیں گے آپ اپنا چیرہ نہیں دکھا سکیں گے خدارہ ہوش کے ناخل لیں اور جو امید دلائی تھی اس کے پر کام کریں غریب آدمی کے لیے کام کریں عام آدمی کے لیے کام کریں تاکہ آپ سرخ روح ہو سکیں اپنے وعدے پورے کرسیں اجازت دیجئے اللہ حافظ